آرٹیکل ترے سٹھ ایک کی تشریح کے حوالے سے ریفرنس دائر کرنے کی منظوری دیتی گئی حسد عمر کہتے ہیں ریفرنس آج سپریم کورٹ میں دائر کیا جائے گا صدر مملکہ طارف علوی نے وزیراعظم کی ایڈوائز پر ریفرنس دائر کرنے کی منظوری دی ذرائع کے مطابق ریفرنس میں سپریم کورٹ سے رائے لی جائے گی کہ جب پارٹی ممبران پیسوں کے بدلے وفاداریاں تبدیل کریں تو ووٹ کی قانونی حیثیت کیا ہوگی ایسے منحر فرقان کی نا اہلی تا عمر ہوگی یا وہ دوبارہ انتخاب لڑ سکیں گے ریفرنس کو روزانہ کی بنیاد پر سن کر فیصلہ سنانے کا مطالبہ بھی کیا جائے گا وفاقی وزیراعظم نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ انشاءاللہ اس کیس سے پاکستان کی سیاست میں ضمیر بیچ کر لوٹا بننے کا گھناونا کاروبار ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا وزیراعظم نے اپنے منحر فرقان سے کہا ہے کہ وہ واپس آ جائیں غلطیاں معاف کریں گے مالاکن میں جلسے سے خطاب میں ان کا کہنا تھا زمین بیچنے والے یاد رکھیں معاشرہ انہیں قبول نہیں کرے گا چوری کے پیسے سے ہارس ٹریڈنگ جاری ہے ملک کے نام ورڈاکو اکٹھے ہو گئے وزیراعظم نے کہا چاہے حکومت چلی جائے سودے بازی نہیں کریں گے کبھی کبھی قوموں کی زندگی میں فیصلہ کن وقت آتا ہے جب قوم کے سامنے دو راستے آ جاتے ہیں میرے پاکستان کے نوجوانوں ہمارے سامنے بھی اب دو راستے آ گئے ہیں ایک طرف پاکستان کے بڑے بڑے نام ورڈاکو وہ سب کٹھے ہو گئے ہیں دوسری طرف وہ لوگ ہیں جنہوں پچیس سال ان ڈاکو کے خلاف جد و جہد کی ہے ان ڈاکو نے جمع ہو کے چوری کا پیسہ جمع کر کے ہمارے ایمین ایز ان کے ضمیر کی قیمت لگا دی ہے ان کو خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں لوٹا ہوتا ہے نا وہ جدر اقتدار ہوتا ہے اندھر اس کا مو چلا جاتا ہے جو ضمیر فروش ہوتا ہے وہ پیسے لے کے اپنا سودا کرتا ہے ہمارے ملک کی عدلیہ بھی دیکھ رہی ہے ہمارے ملک کی الیکشن کمیشن بھی دیکھ رہی ہے تو آج ساری قوم کے سامنے یہ سودا ہو رہا ہے ضمیروں کا سودا ہو رہا ہے اور اس کو جمہوریت کا نام دیا جا رہا ہے اللہ نے ہمیں یہ نہیں کہا کہ تم نیوٹل رہ جاؤ نہ ادھر نہ ادھر اللہ نے حکم دیا ہے اگر آپ نے اپنے معاشرے کو بچانا ہے اور اوپر عظیم ملک بنانا ہے تو آپ نے بدی کے خلاف کھڑے ہونا ہے جہاد لڑنی ہے ایم این ایز کو سندھ کی پولیس لا کے پیرا دائے اور بورییں پیسے کی آئے جمہوریت کا جنازہ نکالا جائے تو ساری قوم کے اوپر لازم ہو جاتا ہے کہ وہ کھڑے ہوں سچ اور حق اور اچھائی کے ساتھ کہ کیا چوری صرف اس لیے بری ہے جب آپ کا مخالف کرتا ہے لیکن جب وہ آپ کے ساتھ مل جاتا ہے تو چوری بری چیز نہیں ہے یہ جو سوشل میڈیا ہے ہمیشہ کے لیے آپ کے نام کے ساتھ لگ جائے گا کہ آپ ضمیر فروش ہیں آپ کے لیے شادیوں میں جانا مشکل ہو جائے گا آپ کے بچوں سے لوگ شادیاں نہیں کریں گے یہ چھانگا بانگا کے دن چلے گئے ہیں لوگوں نے آپ کو معاف نہیں کرنا کیونکہ لوگ یہ جو تھری سٹوڈز ہیں ان کی شکلیں جانتے ہیں پینتیس سالوں سے ادا کے واسطے اپنے بچوں کے مستقبل کے واسطے یہ غلطی نہ کرنا اگر میں نے لوگوں کا پیسہ چوری کر کے اپنی گمنٹ بچانی ہے اس سے بہتر ہے کہ میری گمنٹ چلی جائے اگر میں نے اپنے ضمیر کا سعودہ کر کے رشوت دینی ہے اے میں نے اس کو میں لانت بھیجتا ہوں ایسی حکومت کو تینوں غلام ہیں تھری سٹوڈز کامیابی نوجوانوں واللہ دیتے ہیں لیکن میرا دل کہہ رہے تھری سٹوڈز میری آج بات سن لو یہ تم میچ بڑی بری طرح ہارنے لگے ہو چیرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ پہلے دن سے تحریک ادم اعتماد سے فرار کی کوششوں میں مصروف عمران خان نے آئین توڑا سپیکر سے بھی انحراف کرایا گیا ریکوزیشن کے بعد چودہ روز میں اسمبلی اجلاس بلانا ضروری ہے بزدل کپتان بھاگ رہا ہے حکومت سیاسی انتشار کی پولیسی پر حمل پیرا کسی کو ملکی قسمت سے کھیلنے کی اجازت نہیں دیں گے وہ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے بزدل کپتان بھاگ رہا ہے ادم اعتماد کا ووت سے بھاگ رہا ہے اس حد تک بھاگ رہا ہے کہ اس نے اپنا سپیکر سے کانسٹیٹیوشن تروایا ہے یہ تو کوئی جیت جو کپتان جیتنے والا ہے وہ تو میچ سے نہیں بھاگ تھا this is not up to the speaker آئین پاکستان کہتا ہے کہ 14 days پہ اس نے سیشن بلانا ہے ادم اعتماد پیش ہوتے ہوئے 14 دن بھی نہیں 7 دن بعد ووٹنگ ہوتا ہے یہ بزدل عمران پہلے دن سے اپنا شکست نظر آ رہا ہے وہ ہر کوشش کر رہا ہے کہ اس عمل سے بھاگیں اگر اس کو وائلنس استعمال کرنا پڑے تو وائلنس استعمال کرے مگر وہ اگر نہیں کھیل سکتا تو وہ کسی کو نہیں کھیلنے دے گا ہم اس شخص کو اس ملکی قسمت کے ساتھ نہیں کھیلنے دیں گے سپیکر کے خلاف جو بھی متحد جو بھی جو بھی جوائنٹ آپوزیشن کا کنسنسس ہے اس پہ ہی اچھلیں گے میں اس شخص کا پروپاگینڈا کو بے نکاب کرنا چاہ رہا ہوں آپ نے سب سے پہلے حملہ کیا پارلمان کے ممبرز نے سندھ ہاؤس شفٹ کیے تو اس شخص نے سندھ ہاؤس کے خلاف ان ممبرز کے خلاف ایک پروپاگینڈا کا مہم شروع کیا اور جھوٹا الزام لگا رہا ہے آج تک لگا رہا ہے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ عوام ممبرز کو سزا دیں گے اگر وہ آپ کے خلاف وہ دیں گے کہ عوام خود آپ کو وہ دینے کو تیار نہیں ہے عوام آپ کے معاشی پالیسی سے نفرت کرتے ہیں ہر شخص سے نفرت کرتے ہیں جو آپ کے سہولتکار تین سال سے بنے تھے تین سال سے آپ کے جھوٹ اب نہیں چل رہے ہیں اب آپ کے آخری دن شروع ہو چکے ہیں وزیر داخلہ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ حالات کے پیش رزر تحریک ادم اعتماد کو آگے لے جانا سپیکر کا اختیار ہے انہوں نے بلاول بھٹو اور شہباز شریف کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ بلاول کہتے ہیں دھر نہ دیں گے اپنی شکل دیکھو کوئی ماہی کا لال اوائیسی اجلاس میں خلل ڈال کر دکھائے بلاول جو ہے جس کے ابھی دودھ کے دانت نہیں ٹوٹے سیاست میں دودھ کے دانت نہیں نکلے ابھی تک وہ کہہ رہا ہے کہ ہم در نہ دیں گے شکل دیکھو اپنی اور اوائیسی کے خلاف دیں گے آپ لانت ہے آپ پہ تین دفعہ لانت بھیجتا ہوں جو اوائیسی کو ناکام کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ سامراجی ایجنٹ ہے شباز شریف صاحب دیکھیں شباز شریف صاحب آپ کی ایچکن جو ہے یہ نو دس سال تک نیکر میں بدل جائے دس سال آپ نیکر میں رہیں سپیکر کو یہ رائٹ ہے کہ وہ کل نہیں کر سکتا آدم اعتماد لیکن اگر حالات ایسے ہوں حالات کا تقاضہ ایسا ہو تو وہ آگے لے جا سکتا ہے کسی کی جرت ہے اگر کسی میں حمد ہے اگر کوئی مائی کا لال ہے تو آ کر بتائے اور اوائیسی کانفرنس میں مداخلت کر کے بتائے ذمہ داروں کا ایک فون ہے اور آپ لیٹ گئے شوروں کے مال سے اگر میں نہیں مال لے رہے ہیں تو مال لے کے واپس آ جاؤ سابق وزیراعظم شاہد کا کان عباسی نے کہا ہے کہ سپیکر جانبدار ہیں تحریک ادم اعتماد کے راستے میں تمام رکاوٹوں کا مقابلہ کریں گے عمران خان کو پتا چل گیا ان کے دن گنے جا چکے گالیاں دینے معافیہ مانگنے سے کام نہیں چلے گا احسن اقبال کا کہنا ہے عمران خان کو منتخب کرنے والے ارکان اب انہیں نکالنا چاہتے ہیں تو وہ گھبرا کیوں گئے ہیں وہ میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے سپیکر صاحب اس معاملے میں جانبدار بن چکے ہیں اجلاس چودہ دن کے اندر نام بلایا گیا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ ہر ہیلہ بہانہ کیا جائے گا کہ اپنی حکومت قطول دیا جائے گا غیر آئینی رکاوٹیں بھی آئیں گی مشکلات بھی آئیں گی ان کا مقابلہ کریں گے ان لوگوں پر ارضام لگا رہے ہیں جنہوں نے کل ان کو ہی منتخب کیا تھا حتم اعتماد کو لٹکایا نہیں جا سکتا اگر حمد ہے تو بیدان میں آ جائیں جب ایک وزیراعظم جلسوں پہ آ جائیں تو اس کے آخری دن ہوتے ہیں جو آئین توڑے گا وہ چاہے سپیکر ہو چاہے پرائم نیسٹر ہو چاہے وزیر ہو کل آرٹیکل 6 کا سامنا کرنا پڑے گا واض کرنے سے لوگوں کو گالیاں نکالنے سے معافیاں مانگنے سے کام نہیں چلے گا تحریک اعتماد تمہاری نہ اہلی کے بارے میں ہیں اس کا نہ عمر بالمعروف سے کوئی تعلق ہے نہ اس کا نہیں ان المنکر سے کوئی تعلق ہے جن ووٹوں سے وزارت عظمہ کا ووٹ لیا تھا اگر اب وہ ووٹ تمہیں وزارت عظمہ سے ہٹا رہے ہیں تو چیختے کیوں ہو گھبرانا نہیں ہے سبر کے ساتھ اپنی شکست قبول کرو مسلم نگنون کے رہنما ویس لگاری نے کہا ہے کہ حکومت ملک میں انتشار پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور ادم اعتباد سے رہے فرار اختیار کرنے جا رہی ہے چوبیس مارچ کو مریم نواز اور حمزہ شہباز کی قیادت میں مہنگائی مقاوم مارچ اسلام آباد کی طرف روانہ ہوگا اور اپنا آئینی حق استعمال کرے گا ووٹ آف نو کانفیڈنس کے آنے سے پہلے عمران نیازی صاحب اور اس کے جو آلاکار ہیں انہوں نے مستقل ہمیں چیلنج کیا تھا کہ آپ لا کے دکھائیں ووٹ آف نو کانفیڈنس ہم اگلے ہی دن اس کی اوپر ووٹنگ کرا کے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیں گے آج دو ہفتے ہو گئے ہیں متحدہ اپوزیشن کی تمام سیاسی جماعتوں کے ہیڈز اور ورکر پورے پاکستان کے اندر یہ ڈمانڈ کر رہے ہیں کہ ووٹنگ کرواو تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے لیکن بدقسمتی سے حکومت اس سے رائے فرار اختیار کر رہی ہے آج پنجاب کے اندر اور پورے پاکستان کے اندر ایک کشیدگی کا ماحول پیدا کیا گیا ہے عمران خان ایک آئینی جی قدم کو روکنے کے لیے اپنے آلہ کاروں کے ذریعے دھمکیاں دے رہا ہے اس نے ستائیس تاریخ کا ایک اسلام آباد کے اندر جلسے کا اعلان کیا جس کی فواج چودی اور انفرمیشن منسٹر جس کی شیعہ کی اوپر ایم این ایز کو ان کا آئینی حق استعمال نہ کرنے کی لیے دھمکیاں دے رہا ہے چوبیس مارچ کو اسلام آباد کی طرف میاں حمزہ شہباز شریف صاحب اور مریم نواز شریف صاحبہ کی قیادت کے اندر ایک عظیم الشان جلوس کا آغاز ہوگا ایک کاروان جس کاروان کا نام مہنگائی مکاو مارچ ہے مہنگائی مکاو مارچ اور عمران مکاو مارچ کا ایک ہی مطلب ہے ہم عوام کے زور سے دکھائیں گے کہ کون مائی کا لال ہے جو کسی ایم این اے کو اپنا حق استعمال کرنے سے روک سکتا ہے حکومت نے ابھی سے بینرز اتارنا شروع کر دیئے اب بینر اور جھنڈے اتارنے سے کچھ فرق نہیں پڑے گا اب عوام نے ماف تمہیں نہیں کرنا عمران نیازی اب پنجاب کی عوام نے پنجاب کے وزیرالہ کو بھی کوئی ویتھی نہیں دے نہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما اور صاحب گورنر سن محمد زبیر نے کہا ہے کہ عمران خان کے مہمبران کو ان پر اعتماد نہیں تو اس میں ہمارا کیا قصور میاں شہباز شریف مہم کی کامیابی پر وزیرعظم بننے جا رہے ہیں ان کا مزید کیا کہنا تھا آئیے سنتے ہیں ریلیجن کو بیچ میں لے کے آتے ہیں حق اور باطل کی جنگ اس کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں بھائی آپ کے خلاف آپ کے مہمبران اگر ان کو کانفیڈنس نہیں ہے تو پھر اس میں ہمارا تو کوئی قصور نہیں ہے الزام لگایا جا رہا ہے کہ جی پیسے کی سیاست کر رہی ہے اپوزیچن ایک شک آپ کے پاس تو پوری مشینری ہے تمام ایجنسیز ہیں تمام حکومت کے آپ کے پاس سہولت موجود ہے آپ ایک چیز بتا دے کہ جی یہ پیسے کا لیندن ہوا تھا آپ نے شہباز شریف صاحب کا انٹرویو دیکھا ہے تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ جی میں جو بھی جب نو کانفیڈنس موشن کامیاب ہوگی تو میاں نواز شریف جس کو بھی نومینیٹ کریں گے وہ وزیر آزم ہو گیا